ہلو فرینڈ سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل پڑھائے وید پی کے میں دوستوں جیسا کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اپنے گیان سے تو سبور کے انگریجی بھاگ کو تو چلیے آج ان پہ ہی آگے بڑھتے ہیں لیکن آپ سے بھی جانتے ہیں کہ ایدی ابھی تا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو ویڈیو کے نیچے لار رنگ میں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں اسے اپنے دوستوں کو ضرور سے کریں تو چلیے پڑھتے ہیں اپنے سوال پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کو ہمارا جو سوال دیا گیا ہے وہ اس پرکار ہے وہ سوال ہے ایک کھرگوز اور کچھوے کی کہانی آپ لوگوں نے ایک کہانی جرور پڑھی ہوگی یا جرور سنی ہوگی آپ کے گھر میں آپ کے بدیالے میں بہت سے لوگ آپ کو کچھوی اور کھرگوز کی ایک کہانی سناتے ہوں گے لیکن ابھی طرح اپنے کہانی ہندی میں سنی ہوگی تو چلیے آج یہاں پہ ہمیں کہانی انگلیس میں دی گئی ہے جنہیں کی ہمیں پڑھنا ہے اور اس کے بعد والے پیج میں ہمیں ان سے کوسٹنس بھی پوچھے گئے ہیں تو چلیے میں کہانی آپ کو سوالٹ میں بتا دیتا ہوں جیسا کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ کہانی میں کیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں دیا ہے once upon a time ایک سمیہ there was a turtle that enjoyed taking walks around the lake کی ایک سمیہ ایک کچھویا تھا جو کی ایک تالاب کے چاروں اور تحلنے کا آنند لے رہا تھا while walking one day ایک دن تالتے ہوئے the turtle met a rabbit کچھویا ایک کھرگوز سے ملا I think slow movers should not use the road مجھے لگتا ہے کہ دھیرے چلنے والے سڑک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ دھیرے چلنے والے کو سڑک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے said the rabbit laughing تو کھرگوز نے ہستے ہوئے یا کچھویا کو کہا the road is for everyone سڑک ہر کسی کے لیے ہے the road is for everyone تو کس نے کہا یا آپ کے کچھویا نے کہا تو کیا ہوا کچھویا ٹہر رہا تھا تو انہیں کھرگوز کو دیکھا کھرگوز نے کیا کہا کھرگوز نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ دھیرے چلنے والے کو سڑک کی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس پر کچھویا نے کیا کہا کہ جو سڑک ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے the road is for everyone I will tell you that I will tell you what میں نے تم کو کیا کہا چیلنڈا ریویٹ ریویٹ نے چیلنج کیا I will tell you what میں نے تم کو کیا کہا یہ کس نے کہا ریویٹ نے چیلنج کرتے ہوئے کیا کہا کہ let's have a race تو چلو ایک ریس کرتے ہیں کس نے کہا کھرگوز نے کہا کیوں پتا ہے کہ کھرگوز کیا ہوتا بہت تیز جوڑتا ہے تو اس پر اپنے آپ پر گھمانڈ تھا کھرگوز پر کیا تھا گھمانڈ تھا کھرگوز کو خود پر کہ مجھ سے کوئی race میں نہیں ہرا سا تو کچھوہ تو وہ دھیدی 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 چلتا ہے تو کیا اس کو ہرا پائے گا اس لئے اس نے کیا کیا ایک race کرنے کا چیلنج کیا تو پھر the turtle agreed کچھوہ مان گیا کچھوہ اس کے لئے تیار ہو گیا they decided to run through the forest across the bridge تو انہوں نے جنگل کو پول کے سے پار کرنے کا کیا کیا تو نرنے کیا تو اس نے جنگل کو پول سے پار کرنے کا نرنے کیا کس میں race میں پھر اگلا دیا the next day all the animals gather to watch اگلے دن سب ہی جو جانور تھے all the animals سب ہی جانور gather مطلب ہوتا ہے جمع ہوں سب ہی animals جمع ہو گئے دیکھنے کے لئے watch the race race کو دیکھنے کے لئے سب ہی جانور جو تھے جنگل کیا ہو گئے جمع ہو گئے تو چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہانی میں کیا ہوا آگے تو اس کے بعد دیا ہے کہ the race started race جو دوڑ کیا تھی وہا شروع ہو گئی the rabbit ran ahead as fast as lightning جو خرگوس تھا وہ ahead آگے دوڑ رہا تھا ran ahead آگے دوڑ رہا تھا as fast as lightning بجلی کی جیسا تیج دوڑ رہا تھا تو خرگوس آگے کی اور بجلی کی طرح تیج دوڑ رہا تھا the turtle was lagging behind lagging مطلعہ ہوتا ہے پیچھے ہو جانا تو turtle کیا تھا پیچھے ہو گیا تھا the turtle was lagging behind turtle پیچھے ہو رہا تھا the distance between them was getting bigger and bigger دونوں کے بیچ کی جو دوری تھی اور bigger and bigger اور ادھیک سے ادھیک ہو رہی تھی raising the rabbit self confidence اور یہاں دیکھ کر کہ کچھوا بہت پیچھے ہو گیا ہے جو خرگوس تھا اس کا جو آتما بسواس تھا وہ کیا ہو گیا رہا تھا بہت ادھیک بڑھ رہا تھا rage مطلب ہوتا ہے بڑھنا تو raising the rabbit self confidence اس کے بعد ہے after after running for a little تھوڑی دور دوڑنے کے بعد after مطلب ہوتا ہے after running تھوڑی دیر دوڑنے کے بعد for a little تھوڑی دیر دوڑنے کے بعد the rabbit noticed rabbit نے notice کیا rabbit نے محسوس کیا rabbit نے کہا کہ خرگوس نے دیکھا کیا rabbit noticed carrot beside the road سڑک کے بگل میں carrot کو گاجر کو دیکھا carrot وسائل سڑک کے بگل میں کیا دیکھا گاجر کو دیکھا oh my favorite اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ خربوس کا گاجر کیا ہوتا ہے سب سے پسندیدہ ہوتا بہت favorite ہوتا ہے نے بولا oh my favorite واہ میرا سب سے favorite چیز ہے i didn't have carrots i sorry i didn't have breakfast today i didn't breakfast today i didn't have breakfast nai kia on a carrot said rabbit 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 بھی نہیں کیا مطلب کہ میں کھاؤں گا i will eat this delicious carrot delicious mطلب جو بہت لاجواب ہو کھانے بہت لاجواب ہو تو i will eat these delicious carrot تو میں یہ delicious carrot ہے جو لاجواب جو گاجر ہیں انہیں کھاؤں گا کس نے نے کہا تو خربوس نے کہا پھر ہے then i will کھاؤں گا اس کے بعد ریش ہو ڈی وائد اور تھوڑے سمیے کیلئے کیا کروں گا ریش کروں گا ریش مطلب کیا آرام کروں گا and then i will restart the race اور اس کے بعد میں دوبارہ ریش کو restart کروں گا تو restart ملاتا دوبارہ کوئی چیز کو شروع کرنا and i will be the winner اور میں کیا ہوں گا winner ہو جاؤں گا میں ویجیتا بنوں گا میں ہی ریش جیتوں گا of course ضرور ضرور میں ہی ریش جیتوں گا i will be the winner of course ضرور میں ہی ریش جیتوں گا the turtle is still too far from me جو کچھوا ہے ابھی بھی تھا تو یا کہا آپ کے خرگوز مہو دینے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہانی میں چلے دیکھتے ہیں meanwhile meanwhile مطلب ہوتا ہے مدھے میں بیچ میں meanwhile یا پھر دوسری اور تو وہ کیا کر رہا تھا خرگوز گاجر کھا کے سو رہا تھا دوسری اور the turtle was focusing on the road اور دوسری اور جو turtle تھا جو کچھ ہوا تو پوری طرح سے road کو focus کیا ہوا تھا اپنا دھیان road پہ لگایا ہوا تھا ہم کو اسی road پہ چل ریس کو جتنا ہے c never stopped and c never stopped وہ کبھی نہیں رکی کون کچھ never stopped وہ کبھی نہیں رکی and took great pens to continue اور great مطلب بہت درد کیونکہ دیکھئے بہت لمبار ریس کچھ جانتے بہت کم چلتا ہے اور جب اتنا لمبار ریس کو چلنا پڑ رہا ہے تو کیا ہوگا ان کو درد ہونے لگا تو took great pens to continue بہت اتھر درد کے ساتھ اسے کیا کیا جاری رکھا تو جب کچھواج تھا جب کچھواج ہو تھی جو سمت ہونے والی لائن ہے جب اس کے نجدیق تھی the animals hailed and cheered تو جو اور جانور تھے انہوں نے اس کو cheer کیا دیکھتے ہیں جیسے کوئی دوڑ رہا ہوتا جب نجدیق ہوتا کیا تو اس کا نام پکارنے لگتا ہے تو چیر سمیہ at the same time the rabbit awake from his sleep اسی سمیہ جو خرگوز تھا اپنے نیند سے جا گا تو جب کچھواج کیا کہ لائن سوا کرنے نجدیق آ گیا تو اس سمیہ ریوی کیا تھا اپنے نیند سے جاگ awake from his sleep ہوتا ہے نیند سے جاگ نا he decided to run again he decided to run again تو دوبارہ دوڑنے کی کا فیصلہ کیا he decided to run again he started to skip اس کی مطلب اچھال مار بہت لمبا لمبا پیر چلانا اچھال مار he started to skip and jump وہ بہت لمبا لمبا اچھال مار کر دوڑنا اور کھوڑنا شروع کر دیا suddenly he stopped suddenly he stopped کون تو آپ کا خر گست suddenly he stopped and couldn't believe his eye اور اپنی یاک پر بھروسہ نہیں کر سکا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہم لوگ سوچتے ہیں نے کیا کیا چلایا کیا چلایا that's impossible یا اسمبھاؤ ہے یا اسمبھاؤ نہیں ہے that's impossible یا اسمبھاؤ ہے کہ کچھوکا کیسے وہاں تک آ سکتا ہے cried the rabbit خر گست چلایا he tried to run faster but he couldn't کیا کیا اس نے بہت تیر دورنے کی کوشش کی he tried to run faster ان بہت تیر دورنے کی کوشش کی but he couldn't لیکن وہاں نہیں کر سکا وہاں نہیں دور سکا because he was so full کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہیں کھانا کھایا تو اس پیٹ کیا تھا بھرا ہوا تھا جسے کہ وہاں نہیں ایسا کر سکا بہت تیج نہیں دور سکا the turtle cross the فنس لائن تو کچھوہ نے کیا کیا جو فنس لائن تھی سم آپ کرنے کی جو ریکھا تھی جان دور ختم ہوتا تھا اسے پار کر لیا and on the race اور دور کو کیا کر لیا انہوں نے جیت لیا کس نے تو کچھوئے نے the arrogant rabbit realized his mistake arrogant مطلب غماندی تو غماندی خربوز کو کیا ہوا اپنی غلطی کو realized ہوا اپنی غلطی محسوس ہو realized مطلب محسوس ہو نا mistake ہوتا ہے غلطی تو غماندی اور arrogant مطلب ہوتا ہے غماندی تو غماندی خربوز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا he felt sorry for making fun of the hard working turtle اس نے کڑی محنت کرنے والے کچھوے کا مجا بنا کر so he decided to apologize to her apologize مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا اس لئے انہوں نے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا so he decided to apologize to her تو چلیے یہاں تک تھا کہانی تو کہانی آپ لو سمجھ چکے ہوں گے یا آپ نے skip نہیں کیا ہوگا کیونکہ ادھی آپ skip کرتے جائیں گے تو میں guarantee دیتا ہوں کہ آپ لوگ کبھی انگلیس نہیں سکھ پائیے گا کیونکہ جب میں انگلیس کا کہانی ہندی میں بتا رہا ہوں اور اسے skip کر رہے ہیں تو مان لیجئے کہ انگلیس کبھی نہیں سکھ پائیں گے کیونکہ ہم لوگ جو چیز رٹ کے لکھ کے نہیں سکھ پاتے ہیں اس سے زیادہ سن کے سمجھ سکھ پاتے ہیں کہانیوں سے سکھ پاتے ہیں اس لئے اسے skip نہ کریں اور دوسرا من کر ہمارے کیا ہے تو ٹرٹل ہے تو ریویٹ تھا ایک ٹرٹل تھا اور آپ لو ویڈیو اس لئے بھی نہیں skip کریں کیونکہ آپ نے یہ کہانی پڑھا ان میں کیا تھا کچھ کیا چل رہا تھا سلو چل رہا تھا لیکن لگاتار چلتے رہا اور خرگوز کیا چل چل رہا تھا فارش چل رہا تھا لیکن نہیں لگاتار چل رہا اس لئے ویڈیو کو لگاتار دیکھیں بین skip کرنے کا مطلب ہے کہ خرگوز بن رہے ہیں اور خرگوز بن بین تو کبھی ریس نہیں جتنے پائیے گا سلو چل چل پورا ویڈیو دیکھئے لگاتار دیکھئے تب ہی ریس جت پائیے گا کوئی بھی ایک جام کے کوئی بھی چیز کا ٹھیک ہے تحلنے کے سمیہ تو اس کا انگریجی ہوتا ہے اس کا انگریجی ہوتا ہے while walking w as i while walking دونوں میں آپ کو یہ بھرنے ہیں while walking ٹھیک تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پیج نمبر تھا وہ یہاں پہ سماعت ہوتا ہے 43 لیکن 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 ابھی آپ نے کہانی پڑھا ہے اور آگے اس کے کہانی سے سوال دیئے گئی ہیں یہ رہا آپ پیج نمبر 44 پر تو چلیئے ان کے جواب ہم دیکھتے ہیں یہ کے کر جب پہلا سوال دیا ہے ٹھیک دا رائٹ سینٹ سینٹ ڈیٹ بیسٹ ڈسکرائب ڈا ریویٹ ڈا ٹرٹل تو اس پہ ٹھیک لگانا ہے جو کی اس کہانی کے بارے میں ریویٹ و ٹرٹل کے بارے میں کہا گیا ہے جو صحیح ہے اس پر تو ادھی اپنے کہانی نہیں پڑا ہوگا تو میں یہاں پہ آپ کو انسر تو بتا دوں گا لیکن یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا ٹھیک تو ان میں جس کا انسر ہوگا تو کیا ہے پالا دو ترٹل and the rabbit are fast and steady دونوں fast تھے اور لگاتار تھے نہیں کھرگوز fast تھا کچھوہ لگاتار تھا the rabbit is fast and lazy کھرگوز تیج اڑتا تھا لیکن وہ آلسی تھا جب کچھوہ slow تھا لیکن وہ hard working تھا تو کیا صحیح ہوگا یہ ہی ولا تو چلی اگلا دیکھتے ہیں اگلا دیا گیا ہے read the sentence given below and number them in correct order of the events of the story rewrite the sentence in correct sequence in the space given below تو بولا گیا ہے کہ یہاں پہ جو آپ دیئے گئے ہیں اس کو کہانی کے انسازے سے سجائیے یہ آپ کے لگاتا کرم میں نہیں دیئے گئی ہیں اور سجانے کے بعد اس کرم میں پھر سے آپ کیا کرنے تو لکھنے تو چلی میں آپ کو سجا دیتا ہوں آپ کیا 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 گئے تو لکھ لیجئے گئے کیونکہ میں لکھتا ہوں تو پتہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ جائیں گے ٹھیک ہے تو چلی اسے لکھتے ہیں تو سب سے پہلا کیا ہوا تو race start ہوا سب سے پہلا آپ کے کہانی میں کیا ہوا سب سے پہلے آپ کے کہانی میں آپ ریس start ہوا یہی ہوا تھا بلکل صحیح مطلب کی سب سے پہلے آپ کا ریس start ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا تو ریس start ہونے کے بعد آپ ریبیٹ کیا ہوا بہت light کی طرح بہت تیج دوڑ لگا لیکن کچھوہ کیا ہونے لگا پیچھے ہونے لگا تو یہ آپ کے تین نمبر ہو گئے کچھوہ پیچھے ہونے لگا یہ کتنے نمبر یہ آپ کے تین نمبر پھر ریبیٹ کیا ہوا ریبیٹ نے notice ریس جیت گیا تو یہ ہو گئے آپ کے سات نمبر اور کیا ہوا ریبیٹ کو نے ماں پھر مانگنے کا فیصلہ کیا تو یہ ہو گئے آپ کے آٹھ نمبر ٹھیک تو دیکھئے جس پہ ایک نمبر لکھے گئے ہیں یہ پہ جس پہ میں ایک نمبر دو نمبر چار نمبر پانچ نمبر چھ نمبر سات نمبر آٹ نمبر لکھا ہے آپ کو یہاں پہ اسی طرح سے لکھنے جس میں ایک نمبر لکھا اس لائن میں دو نمبر اس لائن میں چار پانچ اس طرح سے سب لائن سے لکھنے مجھے لگتا ہے کہ لکھ لکھنے پائی گا تو کمنٹ باکس میں کمنٹ چلور کی چیئے اگلا دیا گیا ہے read the sentences below and circle the prepositions with the help of your teachers تو کیا دیا جو sentence دیئے کہ انہیں نیچے انہیں پڑھئیے اور prepositions پہ لگائیے prepositions پہ circle لگائیے with the help of your teacher اپنے سکھ چھک کی مدد سے تو سوال ہے there was a turtle that enjoyed taking walks around the lake تو اس میں prepositions کیا ہیں تو میں نے prepositions بتایا ہے کیا ہوتے ہیں جو بھی آپ کے ہیں around اس اصلاح کے کیا ہیں تو ان میں کیا تھے آپ کے prepositions تو around آپ کے prepositions تھے دیکھئے اس پہ میں نے کیا کر دیا ہے تو پہ ایک rectangle بنا دی گئے اگلا جو آپ کا sentence ہے اس میں prepositions دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ circle کرنے ہیں ایک ایک cross prepositions ہے تو آپ اس ایک cross کو بھی گھرنے ہیں تو چلئے اگلا دیکھتے ہیں اگلا میں ایک prepositions ہے کیا بولا گیا تھا لیکن میں نے circle نہ کر کیا کر دیا ہے تو انہیں کو میں نے یہاں پہ rectangle میں دے دیا ہے آپ انہیں کیا کیجئے گا تو آپ لوگ انہیں circle میں کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ پیج نمبر 44 وہاں پہ سمام کریں شیئر جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب بٹن آپ کو ویڈیو کے نیچے لال رنگ کا بٹن دکھے گا آپ انہیں درور دبائیں اور اس کے بعد آپ گھنٹی دکھے گی گھنٹی کو دبا پر کلک کرنا نہ بھولیں تو چلئے بڑھتے ہیں اگلے دیئے گئے ہیں چلئے دیکھتے ہیں تو ان میں جو سوال دیئے گئے ہیں وہ آپ کے سکین پر دکھ پو پٹا مجھ کیا ہو رہا ہے پانی میں جا رہا ہے اگلہ دیا گیا ہے جو سانپ ہے وہ پینجڑے کے چار گھوم رہا ہے چلئے دیکھتے ہیں اگلہ دیا گیا ہے ایک لڑکا ہے تو ندی کو تیار کر پار کر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگلہ ہے یا ball is going towards the box ایک گیند box کی اور جا رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگلا دیا گیا ہے an aeroplane is going through the clouds ایک aeroplane ہے جو کی بادلوں سے گجر رہا ہے وہ یہاں پہ گجر رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ سبھی کو ملا دیا ہے آپ کو اس طرح سے کیا کر نے ہیں تو ملانے ہیں چلیئے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال جو کی ہمارا سوال نمبر تین ہے وہ آپ کے سکرین پہ دیکھ رہا ہے سوال دیا گیا ہے کی لیٹس رائٹ اینڈ این ایکٹ اس رائٹ کیجئے اور این تو خرگوث نے کچھویے سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا کیوں وہ اس نے دور بہار کیا تھا کس کے ساتھ کچھویے کے ساتھ لیے دیا ہے ایمیزین دا ڈائیلوگ یہ جو ڈائیلوگ ہے اسے ایمیزین کیجئے کہ وہاں پہ کچھویے سوال خرگوث خرگوث کچھویے کو کیا بولا ہوگا تو چلیے میں اسے لکھ دیتا ہوں تو کیا بولے گا خرگوث کیا بولے گا مجھے میری گلتی کے لیے معاف کر دیں میری درو بہار نا کے لیے مجھے معاف کر تو لکھیں گے please چلیس اس کا رنگ بدل لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو لکھنے ہیں please please forgive me forgive مطلب ہوتا ہے معاف کر please forgive me for my mis behavior for my mis behavior فلش forgive me for my mis behavior یہ کون بولے گا تو یہ آپ کا بولے گا کچھو تو کچھو نے بول دیا کہ کر مجھ میری گل میری درو میں نے جو آپ کے ساتھ درو بھار کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دیں اس کے بدلے میں کچھو کیا بولے گا تو آپ کیا بولیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے it's okay it's okay اس کے بعد کیا بولیے گا بولیے گا کہ آپ کو آپ کی گلتی پر کھید ہے یعی کافی ہے تو دکھیں گے you are sorry ویڈیو میں لیکن تب تک کے لیے ابھی تک بھی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں جب آپ کلاس 7 8 9 اور 10 کے میت سائنس یا سوشل پڑھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ جرور کریں میں اسے پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ پورے انسر اور کوسشن کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا چلیے ملیں گے اگلے ویڈیو میں سب تک کے لیے دھنیواز جائے ہند بندے ماتر